مدینہ منورہ اس وقت سوشل میڈیا پر جہاں فرح خان کے چرچے ہیں وہیں صحفیوں نے ایک ملاقات میں سابق وزرعظم عمران خان سے فرح سے متعلق اہم سوال پوچھ لیا عمران خان سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرل ایڈیٹرز کے عالی سطح وفد نے اہم ملاقات کی جس میں دو طرف معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے پاکستان کی ازادی و خود مختاری کے لیے تاریخی ملین مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے ایک اندازے کے مطابق بیس لاکھ افراد پر مشتمل ملین مارچ اسلام آباد لائے جائے گا بلوچستان کی پارلمانی سیکٹری براہ اطلاعات بشرا رند نے کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں دھماکہ کرنے والی مبینہ خودکش بمبار کے زیر حراست شہر کا دعویٰ ہے کہ اس کی بیوی ذہنی مریضہ تھی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بشرا رند نے تزدیق کی کہ حملہ ور کے شہر کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا ہے اور اس نے تفتیش کے دوران اپنے بیوی کی ذہنی کی افیت سے متعلق انکشاف کیا ہے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ جانتا ہوں باپ کا باپ کون ہے آرمی چیف جنر کمر جاوید باجوا کو کہتا ہوں کہ انہیں اگر حکومت میں لانا ہے تو پھر جیلوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں آئی ایم ایف اور ورلڈ کپ کے خلاف احتجاج کریں گے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر حسن علی کی انگلینڈ میں کونٹی چیمپینشپ میں تباہ کن بولنگ کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستقل رکن حسن علی نے آج ہمشائر کے خلاف پہلے ایننگز میں پنتالیس رنگز کے ایویس پانچ وکٹیں حاصل کی